اصد بھائی ایسے میں نے ہمارا اسی بات پہ ہمارا ٹاپک پہ ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ اس کا گارلک کا فیوچر کیا ہے یا ہمارا جو زمینداری لوگ ہیں کاشتکار لوگ ہیں ان کا فیوچر کیا ہے دیکھیں ابھی ہمیں انویٹیو طریقے سے جانا چاہیے کاشتکاری کا وہ جو پہلے والے تریڈیشنل میتھڈز ہیں جس کو ہم روایتی انداز کرتے ہیں ہمیں انہیں چھوڑنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا اور آج کل تو ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ایک ہاتھ میں جو ہے نا ابھی آپ کے پاس پوری دنیا کا نولیج آگیا ہے تو اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جہاں تک اس گارلک کا فصل کا تلک ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ ہمیں اس میں سے کروڑوں ملیں گے اور اس کے بعد دو کروڑ کا اکڑ ہوگا پانچ کروڑ کا آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس سے ہٹ جائیں ایک اور طریقے سے سوچیں اس کو کہ یہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ بھی چلاتے ہیں اور اس کو ایک سے دو اکڑ پہ یا ایک سے پانچ اکڑ پہ لے جاتے ہیں تو ایک اکڑ کا بھی جو ہے وہ کم از کم چھے سے سات اکڑ پہ آپ کا آرام سے لگ جاتا ہے اچھا اسی کو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا تین سو مانمی جو کہ بارہ ہزار کیجی ہے وہ بھی اگر آپ کی ایک پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ ہم آسطن کہتے ہیں کہ آنی چاہیے اگر نہیں آتی تو پھر آپ کے ساتھ کو مسئلہ ہے تو اتنی آنی چاہیے اگر وہ اگر ہمارا پانچ سو کا بھی ریٹ ہو اس کا تو پھر بھی یہ ساٹھ لاکھ کا ایکڑ بن جاتا ہے ابھی مجھے بتائیں کون سا ساٹھ لاکھ ایکڑ دیتا ہے ہمارے پاکستان میں دوسری بات چلے جائیں چلے جی مان لیا ساٹھ کا نہیں ہوتا پندرہ بیس کو ہوتا نہیں اس کو آپ آدھا کر دیں دھائی سو پر بھی چلائے گئے منڈیوں میں تو پھر بھی تیس لاکھ کا ہو جاتا ہے تو یا تیس لاکھ کون سا ایکڑ دیتا ہے سات منت کی سیون منت کی پسل سے تو آپ جو ہے نا ریالیٹیز کو سامنے رکھیں اس میں نہ جائیں کہ جی نیگٹیو پروپو گنڈا کیا چل رہے ہیں اس میں نہ جائیں آپ صرف یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں اللہ نے اگر زیادہ ریوینیو دیئے ہوئے تو تھوڑے سے بڑے لیول پر سٹارٹ کریں ایک اکر سے سٹارٹ کریں لیکن یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیوچر اس کا ہے انشاءاللہ بفضل خدا پاکستان اس میں بہت خود کفیل ہوگا ماشاءاللہ میجر صاحب یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اچھا اصل میں لوگوں کے پاس جو بڑے انویسٹر ہیں جنہیں کے پاس بڑی اماؤنٹ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا یار تھوڑے سے تھوڑا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر کریں آپ ایک اکر لگا سکتے ہیں وہ لگائیں نہیں لگا سکتے ہیں آدھا اکر پہ آجائیں آدھے قلعے پہ آجائیں دو کنار پہ آجائیں ایک کنار سے سٹارٹ کر لیں مطلب جتنا بھی آپ کی جو نا آپ کو بجٹ اجازت دیتا ہے اس حوالے سے اچھا لوگ کہتے ہیں جیس کا فیوچر آپ نے سیڈ بیچ لیا آپ کا چل گیا میں لگاؤں میرا کہاں بکے گا منڈیوں میں جائے گا وہاں کیا ریٹ ہوگا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں نہیں میں کہوں گا کہ ایک رات میں بھی کروڑ پتی بننے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ایک رات وہی پھنستے ہیں اس ٹرپ میں آپ چھوٹے لیول پر سٹارٹ کریں آپ کہیں جی اوکی ٹھیک ہے میں نے دو کنال سے سٹارٹ کیا تھا حالانکہ میرے پاس انویسمنٹ تھی لیکن پھر بھی میں نے بیبی سٹیپ سے شروع کیا کہ یار اس کو دیکھوں سوڑا سا آگے اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا اس میں رزق دی ہے ٹھیک ہے نا اور ساری دنیا بنا رہی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے لیول اس کا آگے ملٹیپلائی کریں اس کا سیڈ بنائیں جب سیڈ بنا لیں گے تو آپ کی جو شروع والی انویسمنٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور جب زیرو ہو جائے گی تو آپ رزق پہ نہیں رہیں گے پھر آپ بے شک جو ہے نا آگے اس کے دو اکر بنائیں چار اکر لگائیں چھے اکر لگائیں اور پھر جانے دینا ملٹیوں میں جاتا ہے تو اچھی بات ہے جائے ملٹیوں میں رولتا بھی ہے تو رولے پھر بھی ٹیس لاکھ سے کم نہیں کماؤ گے میں آپ بتا رہا ہوں از سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سنگے میں ہوں آپ کا محضبان اصد واس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اصد واس جیسا کہ جانتے ہیں آپ میجر صاحب ہمارے سے موجود ہیں آپ ان کو پہلے بھی ہماری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور ماشاء اللہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے ان سے جاننے گے ماشاء اللہ کافی پرانے ہیں گارلک کا کام کر رہے ہیں جیون کی فارمنگ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ایز ایگری کلچر کنٹری ہے ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمیں انڈسٹری فیکٹوں کے طرف نہیں جانا چاہیے بیسیکلی یہ ہماری بیک بون ہے تو ان سے جانیں گے جی جیون گارلک کا فیوچر اور کم از کم ہم جانیں گے کہ ایک 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 اٹ کی فیزیبلیٹی ایک بندہ کتنے پیسے انویسٹ کر کے ایک ایک اٹ سے کتنا خرچ کر کے کتنا کم ہا سکتا ہے تو تمام باتیں ہوں گے اس ویڈیو میں کریں اسلام علیکم سر میجر صاحب یہ بتائیں آپ کی ما شاء اللہ پہلے لوگوں نے ویڈیو دیکھی بہت پسند کی لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں میجر صاحب کی فیلڈ کا ویزر کرائیں اور ان کے جو چند قیمتی لمحات ہیں اور چند قیمتی گفتگ ہوئے گارلے کے حوالے سے وہ بھی سنائیں سر جی سب سے پہلے اپنا تعریف کریں پھر آگے سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی میرا جس طریقے سے عصد بھائی نے نام بتایا جی میرا نام نسیم حسن آوان ہے جی اور میں یہاں پہ قصوال چک نمبر ایک سو تین بار ہے ڈسٹرک سائی وال میں میری زمینے ہیں آج بڑا مبارک دن بھی ہے اچھا دن بھی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم میرے بھائی پھر پھر آپ کو ویلکم ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے طلق واسطہ ہے ماشاء اللہ اور یہ بڑی محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنت قبول فرمایا اور ان کو اور آگے ترقی دے اور آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی ہماری ہارویسٹنگ ہو رہی ہے ماشاء اللہ یہ ساری میری ٹیم لگی ہوئی ہے اور جنہوں نے بھائیوں نے ہم سے لیا ہوا تھا بھائی کیا ہوا تھا وہ یہ دیکھیں ابھی ان کو وے کر کے تو ہم ان کو دے رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ یہ ہے کہ جتنے بھائی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ خوشی سے جائیں ہمارے پاس اچھا سامان لے کے جائیں اور اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے مین چیز یہ ہے کہ ہم سارے سب کی فیملی ہیں اور دعا ہے کہ ہر بندے کا رزق اللہ بڑھائے سر جی یہ بتائیں لوگوں کو کہ اس سال لوگ کم از کم کتنا لگائیں اور اس کا فیوچر کے حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کریں دیکھیں سر پہلی جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ لوگ وہی پروپوگنڈا کر رہے ہیں جو کہ انجنر نے خود لگایا نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں لگانے کے تو اس وجہ سے ان کی تھیوریز پہ تو جانا نہیں ہے یہاں پہ میں اصد صاحب آپ تو ماشا رب بل انفارمڈے اس سال مارچ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈاکٹر ہمائیوں اللہ ان کو جنرل نصیب کرے نی آر سی کی جنہوں نے یہ ایجاد کی ہے ان کو ستارہ امتیاز دی ہے تو ابھی دیکھیں جب گورنمنٹ آف پاکستان ایک ستارہ امتیاز دے رہی تھے اس مارچ کو کسی بندے کو وہ بیچارے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے وفات ہو گئے ہیں ان کی میسیز نے اور ان کے بیٹے نے جو ہے نا وہ آگے سے بصول کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا احزاز دی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس سے پتہ چل گیا کہ اس کی اوپر گورنمنٹ کی مور بھی لگ گئی کہ جی یہ گورنمنٹ کا منظور شد ہے انہوں نے بنایا ہے اور یہ ایسے جالی نہیں ہے پہلی بات تو اس پہ آپ یقین کریں اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی ہی ایتھینٹیکیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثابت شدہ ہے وہ اس لحاظ سے دوسرا جو سوال تھا کہ آپ کتنا لگائیں آپ کی جے پہ منحصر ہے آپ چھوٹے لیول پہ میں نے جیسے عرض کی ہے کہ ایک کنال سے لگا لیں اس کو بیج سے بیج بناتے جائیں کل اگر آپ کا بیج بان جاتا ہے ایک اکڑ سے آپ آرام سے چھے سے آٹھ اکڑ لگا سکتے ہیں یعنی سات اکڑ تو آرام سے لگا لیں گے ایک اکڑ پہ اگر بیج بناتے ہیں تھوڑا سا اس پہ ثابت قدم ہو کے چلیں اس میں کروڑوں بھی کما سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا لمبے عرصے پہ دیکھیں جن کی زمینیں اچھی ہیں جن کو یہ ہے تو وہ تو اس کو پرمنٹ آگے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی اگر وہ پانچ سو پہ روپے پہ بھی چلا جاتا ہے اور تین سو مان اگر ایک اکڑ سے نکل رہا ہے تو ساٹھ لاکھ کا اکڑ ہے جس میں بیج آپ کا اپنا تھا بیج آپ کا اپنا مین چیز تو یہی ہے بیج آپ کا اپنا ہوگا آپ کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہونا وہ ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ کا ایک اکڑ پہ آیا ہے باقی آپ کا ساٹھ لاکھ جو ہے نا آپ میں وہی بتا رہا ہوں کہ رول بھی پڑ جاتی ہے تو پھر بھی یہ تیس پہنتیس لاکھ کا جا کے پڑتا ہے کون سی فصل تیس پہنتیس لاکھ دیتی ہے اور ساتھ آپ ایک اور بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا کنٹری کی طرف بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کم از کم ہم جو باہر ریویلیوز بھیج رہے ہیں چائنہ اور تھائی لینڈ وہ رک جائے گا ہمارا پیسہ ادھر رک جائے گا ہمارا کنٹری کسان خوشحال ہوگا کسان خوشحال ہوگا تو ہم سارے بہت آسودہ ہو جائیں گے اور انشاءالی ایسا ہوگا پاکستان ایٹی پرسنٹ گارلک جو ہے نا وہ باہر سے مگواتا ہے جیسا کہ دو تین مہینے پہلے کی خبر تھی کچھ دس بارہ کنٹینر آئے ہوئے تھے ہمیں دو میلین ڈالر دینے تھے تو مطلب یہ ہے کہ ہماری نیڈ ہے آخر سالن میں ڈلتا تو ہے نا اور سالن بھی تین ٹائم ہم پکانے والے تین ٹائم کھانا کھانے والے لوگ ہیں آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں دو ٹائم کھایا تھے ادھر تین ٹائم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو مطلب ماشاءاللہ پاکستان میں اس چیز کی نیڈ ہے اچھے سار ایک اکڑ کی فیزیبلیٹی کتنا لگا کے کتنا کمائے جا سکتا ہے اور آج کیا آپ کے پاس فریش سیڈ آویلیبل ہے اگر کوئی لینا چاہے تو کیا پروسیس ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈرائی سیڈ اور لوگوں کو یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فریش سیڈ لے گئے وہ لوگ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ نقصان ہو گیا ان کو کیئر کرنی نہیں آتی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو ڈرائی کی طرف جانا چاہیے یا فریش کی طرف سر میں اس کی پہلے تو فیزیبلیٹی کی بات بتا دیں جو آپ کا question ہے آپ ایک اکڑ میں لگاتے ہیں جو جنرلی جو bookish knowledge ہے وہ سولہ سوکے جی پر اکڑ کہتے ہیں اور میں نے جو اپنے ذاتی experience سے دیکھا ہے وہ کام ہے آپ جتنا claim کرتے رہیں یہ ایک قدرتی فینومینا ہے کہ آپ کا جو ہے نا germination 100% نہیں ہوتی بے شک جو مرضی claim کو کر لیں نہیں ہوتا یہ قدرتی چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پودے ہوتے ہیں وہ سارے بڑے نہیں ہوتے آپ مت سوچیں کہ ہر پودا جو ہے نا وہ بڑا 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 نکل آئے گا جب ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے چھے فٹ قد کا ہوتا ہے دوسرا پانچ فٹ پانچ انچ کا ہوتا ہے یا چھے انچ کا تو یہ ایک قدرت ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہی ہوگا تو یہ میں آپ سے سچی باتیں بتا رہا ہوں آپ کسی کے ان باتوں میں نہ جائیں تو اس لحاظ سے رکھیں تو آپ کو تقریباً چونتی سے پینتیس لاکھ روپیہ کا ایک خرچ ہے جو ہے نا ایک اکڑ کا آٹھ کنال کی جو اکڑ ہے اس پہ آپ رکھیں اس کے بعد ڈیڑھ ایک لاکھ روپیہ اس کے اوپر رکھ لیں وہ کھلا ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس اچھا فرٹیلائزر اس کے بعد پانی پھر جو بھی ہوتا ہے گوڑیوں ہوتی ہیں یا جو ملچنگ کا خرچ ہوتا ہے لیکن سر اس کو اگر آپ تین ہزار اکڑ ایک تین سو من بھی اگر لے جاتے ہیں جو کہ بارہ ہزار کیجی بنتے ہیں تو آج کل کے ریٹس جس طریقے سے اٹھارہ سو اور دو ہزار آرام سے ابھی تو دو اٹھائیہ سر پہ چلا گیا ہے کئی لوگ بیچ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کریں دو کروڑ چالیس لاکھ بنتا ہے یہ مو سے کہنا آسان ہے آپ اس چیز کو چھوڑے دو کروڑ چالیس لاکھ بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ ڈیڑھ کروڑ بھی بیک جاتے ہیں بہت زیادہ گریڈی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیڑھ کروڑ بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے کام سے کام بھی تینس چالیس لاکھا کہیں نہیں گیا کم سے کم بھی وہ نہیں جاتا کہیں پہ آپ آرام سے کوئی اثر پریشانی والی بات نہیں میں نے آپ کو وہ بیسک فگرز بتا ہے کہ منڈیوں تک بھی چلے لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے انویسٹر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں ہوتا تھا کہ بڑے انویسٹر آگئے ہیں انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا ہے اس کو انہوں نے یہ کر دیا ہے تو دیکھیں جی کیا ہو جائے گا یہ اس غلط ہے لیکن ابھی میں نے پیشلے دو سالوں سے دیکھا ہے کہ ان انویسٹر کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ جدت آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے ابھی سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جی فارماسٹیکل کمپنی میں اس کو کرنا چاہیے یا اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے سوچیں یا اس کو اور اچھے طریقے سے کر کے اس کو کیسے کیا جائے فیکٹریاں لگائی جائے پیسک بنایا جائے کمرشل پیسکو لے کے جائے کیونکہ انہی کے لاؤگوں کے پاس پیسے ہیں وہ ہی فیکٹریاں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آگے جو ہے نا فیوچر میں جو میں سوچ سکتا ہوں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی ہوگا اور اللہ ضرور کرم فرمائیں گے کہ اس میں رزق اچھانا دے گا ماشاءاللہ جی ڈرائی سیڈ کی طرف جانا چاہیے ہمیں یا ہمیں فریش کی طرف جانا چاہیے تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا کریں میں تھوڑا سا ابھی آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جو ہے وہ جو فریش سیڈ ہے جو میں اپنا بتاؤں گا میں پریفر کرتا ہوں کہ لوگ فریش سیڈ لیں کیونکہ ان کے سامنے پودا ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سا پودا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کون سی قسم ہے کسی بندے کو ساتھ لا کے آکے دکھا سکتے ہیں تاکہ نقلی چیز سے بچیں تو ابھی میں یہاں پہ تو میرا یہ ساری فیل سولڈ ہو گئی ہے اور میری جو رینالہ خورد میں ہیں وہ ابھی میں ایک ہفتے دس دنوں میں ادھر میں کروں گا ہارویسٹنگ اس سے پہلے اگر کسی بھائی نے لینا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں یہ شوٹ ہی ہوگی کہ آپ کو پیر جیوان ملے گا اس کے بعد میرا ڈرائی شروع ہو جائے گا اگر جب وہ بھی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر جن بھائیوں کو ڈرائی چاہیے ہوگا وہ پلیز میرے ساتھ رابطہ کریں جتنا بھی ان کو چاہیے ہوگا پیور جیوان گارنٹیڈ کے ساتھ ڈرائی ان کو مل جائے گا سر پرائیس کے حوالے سے فریش اور ڈرائی دونوں کا ڈیفرینس پرائیس بتا دیں پرائیس جو ہے نا جی ابھی جو ایوریج چل رہی کوئی ایک پارٹی آ جاتی ہے دس ٹن کی تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں کہ چلیں تو یہ ڈرائی جو ہے جی پچھلے سال تو یہ بارہ سے چودہ ہزار بلکہ سولہ ہزار روپے پر کیجی لکھا ہے جی اور ابھی اس دفعہ جو ہے نا وہ دیکھیں ابھی اس کی ریٹس کیا ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ون منٹڈرائی جو ہے وہ چھ ہزار کے قریب ڈرائی بکے گا وہ بھی ون منٹ جس کے اندر تنہ بھی ہوگا اور بلب بھی ہوگا اور پتے بیس لیکن وہ خوشک ہوں گے تو وہ چھ ہزار سے کم کا نہیں ملنے لگا لیکن اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جی میں ابھی اپنے دوستوں پر بتا رہا تھا کل مجھے ایک جاننے والے تو نہیں تھے لیکن حاصل پور سے آئیے جی ان کی کال تو انہوں نے حاصل بھائی مجھے بتایا کہ جی ان کا سارا جو جی ون ہے اس کے اندر گلیاں بنی نہیں ہیں نا جن کو توریاں کے توریاں کہتے ہیں نا تو وہ جی ایسے ٹھیکا سا وہ رہ گئے ہم نے ہارویسٹنگ کی ہے تو میں نے جب اس پر پورا سارا دیکھا تو وہ بسکلی پورا پورا ہر نائی تھا وہ تھا ہی نہیں جی ون نہیں تھا جی ون نہیں تو میرے اس بھائی کے ساتھ پینتیس سیتیس لاکھ کا جو نا وہ نقصان ہو گیا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایتھنٹیکیٹڈ بندوں کے پاس جائیں نہ جائیں سستروں کی پیچھے اس نے کہیں وہ آٹھ ہزار اس کو مل رہا تھا تو اس وقت میرے ریٹ دس ہزار تھا تو اس نے کہا میں دو ہزار پر پر کے جی وہ جا کو دس اٹھا کے لے گئے ابھی وہ ان کو فون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تم نے پانی کم لگایا ہوگا اچھا تم نے خات کم دی ہوگی یار اس سے اس پر کیا فرق نہیں ہے قسم تو نہیں نہیں چینج ہو جاتی تو یہ پلیز آپ آوائیڈ کریں اچھنٹیکیٹڈ لوگوں سے لے جہاں پہ آپ کو تسلیح ہو کہ وہ گارنٹی کے ساتھ دیں گے اور بعد میں بھی ذمہ دار ہوں گے اس کی کوالیٹی کا یہ ضرور میرے خیال رکھیں اچھا سر جی فینل قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ لوگ فیلڈ ویزٹ کرنا چاہے آپ کی طرف آنا چاہے تو لوکیشن بتا دیں جی میری لوکیشن جو ہے یہ جی 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 ٹی روڈ کے اوپر ملتان اور لاہور جو جی ٹی روڈ ہے اس کی اوپر ایک جگہ ہے ٹاؤن کسو وال کے نام سے اور اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہیں ایک سو تین بار ایل یعنی جی ٹی روڈ سے تقریباً کوئی ڈیڑھ مائل کے فاصلے پہ ہے میٹل روڈ آتی ہے وہاں پہ فارم کا بول لگا ہوئے میجر ایگرو فارم کا تو آپ تشریف لائیں جس وقت بھی آئیں مجھے فون کریں آپ تشریف لائیں نمبر میرا بھائی آپ کو دے دے گا میرا جو نمبر ہے اگر کہتے ہیں تو میں بھی بول دیتا ہوں ٹھیک ہے نا 0333-699-803 نمبر ویسے سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا 699-803 تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ میرے پاڑ